ایک سترہ سال کا کروپتی باپ کا بیٹا شراب کے نشے کی حالت میں دوڑھائی کروڑ روپیے کی پوششے گار چلاتا ہے نشے کی حالت کے اندر اور ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کی جان چلے جاتی ہے رستے کے اوپر ان کی لاشیں پڑی رہتی ہے اشوینی کوشتا اور انیش عبدیہ یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا نام ہے ان کا کوئی خصور نہیں سڑک کے اوپر جا رہے خصور کسی اور کا لیکن جان ان دونوں کو گوانی پڑی سب سے پہلے تو میں ان کے پریوار والوں کو شدھانجلی دیتا ہوں اس گھٹنا سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے ان ماں باپ کے سامنے جو پیسہ کمانے کی ہور کے اندر اپنے نوجوان بچے آج کیا کر رہے کس حالات میں ہے اپنے پیسے کا استعمال کیسا کر رہے ہیں یا اپنے باپ کے پیسوں کے اوپر کیسی آیاشی کر رہے ہیں یہ کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے یہ لڑکا جو ہے یہ سترہ سال کے عمر کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے وہیں کا وہیں لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں وہاں پہ مارکریٹ ہوتی ہے اس کو پولیس ٹیشن لے جایا جاتا ہے اب پولیس کا جو بھی رویہ رہا ہوں گا اس لڑکے کے ساتھ کیونکہ چند ہی منٹوں کے اندر پتا چل جاتا ہے کہ پونے کے بہت بڑے بلڈر کا بیٹا ہے تو اس کا بھاک ایک اگر عام آدمی رہتا تو اس کے ساتھ الگ سلوخ ہوتا اور چونکہ بڑے باپ کا کروڑپتی باپ کا بیٹا ہے اور پتا چلتا ہے کہ کچھ میتا بھی وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اس بچے کی پیروی کرنے کے لیے جو حقیقت میں ایک ہتیارہ ثابت ہوتا ہے اور میں اس لیے ہتیارہ ثابت بتا رہا ہوں اسے کیونکہ وہ دو لوگ جو راستے سے جا رہے تھے ان کا کوئی خصور نہیں تھا شراب سترہ سال کا لڑکا پی رہا ہے شراب پینے کے عمر اٹھرہ سال کے اوپر ہوتی ہے پونے میں بے حساب ایسے کلابز ہے میں اس کے خلاف ہوں ایسا نہیں ہے ینگ بچوں نے آؤٹنگ کرنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خائدے خانون کی کیسی دھجیاں اڑائی جاتی ہے اگر پیسے والا کوئی ہے تو اب یہ لڑکا اگر چند گھنٹوں کے اندر پچاس ہزار لگ بھگ پچاس ہزار روپیے کی شراب پی لیتا ہے پلا لیتا ہے اور پچاس ہزار روپیے یوں ہی پھیک دیتا ہے تو آپ سوچئے گا کہ اس کے باپ کے پاس کتنی دولت ہوگی بعد میں پتا چلتا ہے کہ باپ کو تو پتا ہے کہ لڑکا شراب پیتا ہے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اگر دوڑھائی کروڑ روپیے کی پوشے گاڑی اسے دے دی جاتی ہے جبکہ اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے گاڑی کا نمبر بھی نہیں ہے لیکن پیسے کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے سب کو خریدا جا سکتا ہے یہ اس کا ایک بہت اچھا ادھارن ہے دکت یہ ہوتی ہے کہ پولیس نے جس طریقے سے کاروائی کرنی چاہیے کیا پولیس نے وہ کاروائی کری ہے کیا یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے میڈیا اسے اٹھاتا ہے تب ہی جا کر ہے تو ساری حلسل شروع ہو جاتی ہے آج تو ایک ایسا ویڈیو دیکھنے کو ملا کہ پونے مہانگر پالی کا جو ہے کوریگا بارک علاخہ جو بڑا ہیپننگ پلیس ہے مہاں پہ کچھ illegal جو construction کیے گئے تھے پبس کو اسے گرا رہی ہے بہت اچھا مبارک بات دینا چاہوں گا پونے مہانگر پالی کا کو وہاں کی پولیس کو کہ اگر غریب بستیوں کے اندر چھوٹا سا اگر کوئی ایک کمرہ بھی بنا لیتا ہے تو اس کے اوپر کاروائی ہو جاتی ہے لیکن ایک پب چلایا جا رہا ہے وہاں پہ کلپس چلائے جا رہے ہیں illegal construction ہو رہا ہے تو آپ سوچئے گا کہ پیسے کا کتنا ننگا نہ چاہی کیسے کیسے ادھیکاریوں کو نہیں خرید سکتے ہیں کیا پولیس آگ بن کر کے بیٹھی ہوئی تھی کیا یہ لائسنس لیتے ہوئے اگر کوئی اپپ چلانا ہے تو اس میں یہ illegal property ہے illegal property ہے کیا اس کی جانکاری نہیں لگتی ہے لگتی یہ ہے لیکن پیسے میں بہت طاقت ہے کیا پولیس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ illegal بنا ہوا ہے illegal طریقے سے چلایا جا رہا ہے لیکن پھر بات کو ہی آتی ہے کہ پیسے میں بہت طاقت ہے کسی کو بھی خریدا جا سکتا ہے اگر یہ بچے کو میں ہتیارہ کہہ رہا ہوں تو وہ پورا سسٹم بھی اسے بھی ہتیارہ کہنا چاہیے چاہیے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو پرشاسن ہو مہنگر پالیکہ ہو وہ بھی اس ہتیارہ کے اندر کہیں نہ کہیں سے شامل ہیں اور وہ ایک بات تصور کر لیں یہ جو مدھے پردیش کے جو لڑکا اور لڑکی تھے کاش اگر ان کی جگہ پہ کوئی تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی ہوتی تو سوچئے گا کہ تمہارا رویہ کیا ہوتا ان کا تو کوئی خصور نہیں تھا اس میں بچے کو پھر جومنائی جسٹس بورٹ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور وہ مہان جج فیصلہ دیتا ہے کہ نہیں یہ جو سترہ سال کا ویدان تگروال نام کا جو لڑکا ہے اس نے ایسے لکھنا چاہیے اور ایسے ایسے کارن بتا کر کہ اسے ٹرافک رول سمجھانا چاہیے اس نے ایک ایسے لکھنا چاہیے اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے سب سے پہلے تو وہ جج کو اس کرسی کے اوپر سے گھسیٹ کے اسی کوٹ کے اندر اسے چپراسی کے نوکری دینا چاہیے کیونکہ وہ وہاں پہ بیٹنے کے لائق نہیں ہے اگر اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کیسز کو نہیں سمجھ سکتا ہے تو اس کرسی پر بیٹنے کا اس کو کوئی اختیار نہیں ہے سب سے پہلے تو اسے نیچے کھیچا جائے کر کے پھر بعد میں بہت سارے باتیں سامنے آتی ہے کی کس طریقے سے یہ معاملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیسے کیسے لوگ اس کے اندر انوال ہو جاتے ہیں میں پونے کے پولیس کمیشنر عمد عشقمار صاحب کو بہت اتھی جاریخے سے پہچانتا ہوں بہت ایفیشنٹ آفیسر ہے میرے پاس بھی یہاں پر کمیشنر پریکر گئے ہوئے ہیں لیکن ایک آفیسر ایفیشنٹ ہونے سے کچھ ہوتا نہیں ہے یہ عمد عشقمار صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک کیس کو ایک ایگزامپل چیٹ کر دیں کہ نیچے کا کوئی بھی عدی کاری اس کے اندر جو دوشی پایا گیا ہے اسے لاک مار کر باہر نکالنا چاہیے کیونکہ جو کہا جاتا ہے آج پورے پولیس دپارٹمنٹ کی چھوی کے اوپر سوالیا نشان کھڑا کیا جا رہا ہے کہ کیسے اگر رات میں اتنے بجے تک کی اجازت ہے کلپس کھولے رہنے کی تو تین تین بجے تک کیسے کھولے رہتے ہیں اور اسے پونے کے حد تک کی بات نہیں ہے میرے اپنے شہر کے اندر بھی بہت سارے ایسے جوے خانے کے کلپ چلائے جا رہے ہیں ایک تو بیگم پورا پولیس ٹیشن کے واضح ہی چلایا جا رہا ہے ایک کلپ جو ہے وہ پولیس کمیشنر آفیس کے سامنے چلایا جا رہا تھا جسے ابھی نئے ڈی سی پی آئے ہیں انہوں نے بند کروایا ہے تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرے اسے بہت سارے ہیں کنڑ کے اندر ہے تو کھلے عام کلپ چل رہے ہیں کوئی اس کے اوپر دخل نہیں لے رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تو پھر اس کو ریویو کیا جاتا ہے گرہ منتری آتے ہیں اور وہ نہ کہتے ہیں کہ ہم پوری انکوائیری کریں گے جہاں جہاں پر بھی یہ غیر خانونی دھندے چل رہے ہیں ہم اسے رکائیں گے کر کے اور یہ تھاتور ماتور کاروائی کی جاتی ہے تھوڑے دنوں کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ ہم دیکھو کتنے آپ کاروائی کر رہے ہیں اور پھر باخت میں وہی کا وہی وہی چیزیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پیسے میں بہت پاخت ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے کیسز کے لیے خانون الگ الگ بنے ہوئے ہیں اگر پونہ کے کیسز کے تعلق سے وہ اخباروں کی اور ٹیلیویجن کے سرخیاں بن رہی ہے تو کچھ دن کچھ مہینے پہلے ناکپور کے اندر گھٹنا ہوئی تھی سیمیلر سیم ویسی ہی طریقے کی گھٹنا ہوئی تھی یہاں پر سترہ سال کا جو ہتیارہ لڑکا ہے وہ نشے کی حالت کے اندر تھا اور ناکپور کے اندر جو گھٹنا ہوئی تھی وہاں پہ ریتی کا مالو نام کی ایک لڑکی مرشڈی چلا رہی تھی اور وہ بھی شراب پی تھے شراب کی حالت میں وہ گاڑی چلا رہی تھی نشے میں تھی اور اس نے بھی دو لڑکوں کو مار دیا ختم ہو گئے لڑکے محمد حسین مصطفیہ اور دوسرا محمد عاطف زیا اب آپ دیکھئے گا کہ یہ لڑکی کو عرش کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف جو سیکشنز لگائے جاتے ہیں صبح اسے لائے جاتا ہے کوٹ میں پروڈیوز کیا جاتا ہے کوٹ سے اسے زمانت مل جاتی ہے باعزت بری ہو کے باہر آ جاتی ہے ایہی حیف میں لیکن لوگ اس کے اندر تھوڑے بہت لوگ اٹھتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں فیبرری میں یہ گھٹنا ہوئی تھی میں ہو چکا ہے اور ابھی تک کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ مرنے والے جو دو لڑکے ہیں کیا ان کی موت سستی ہے ان کے لئے کوئی سوال نہیں اٹھائے گا وہ آروپی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اس محلہ کو کس بنیاد کے اوپر چھوڑا گیا ہے کیا وہاں کے پولیس والے دوشی نہیں ہے کیا کسی کے اوپر ایکاؤنٹی بلیٹی فکس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کی کب تک اس طریقے کی گھٹنائیں ہوتی رہے گی ماں باپ پیسہ کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں خود کے پاس وقت نہیں ہے کلپس جانے میں ڈسکو تیکس پبس جانے میں ایسی جگہوں کی اوپر جا کے لیکن بچہ کیا کر رہا ہے آپ پیسہ اس لیے نہیں کمارے ہیں کہ آپ کا سولہ سال کا سترہ سال کا پندرہ سال کا بچہ جو ہے وہ شام کے وقت میں کسی پب کے اندر دکھائی دے رہا ہے شراب کی نشے کی حالت کے اندر کیا خانون نہیں ہے کیا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے سپریٹنڈن کو سبسپینڈ نہیں کہونا چاہیے ٹائکی انکوائری کر رہے ہیں آپ چوتے مارنا چاہیے ایسے آفیسرز کو رستے کے اوپر لے کے آکے کہ اگر وہ اپنا کرتیویہ نہیں بجا رہے ہیں کیا پولیس کو نہیں معلوم ہے کہ کتنے بجے تک کون کون سے کلپس کہاں کہاں پر شروع ہے کرتے ہیں کون سا پولیس ٹیشن کتنے ہفتے لے رہا ہے میں نے ایک مرتبہ لوگ صبح کے اندر یہ کہا تھا کہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے اگر کسی ایک منتری نے یہ کہا تھا کہ سو کروڑ رکیے ہفتے لے کے آنے کا ایسے بمبئی شہر سے کہاں سے آتے ہیں یہی کلپ سے آتے ہیں ایسے ہی پپس سے آتے ہیں ایسی غیر فانونی جو کاروبار چلتے ہیں وہاں سے پیسے آتے ہیں لیکن آخر مرنے والے کون ہے کیا ان کے ماباپ کی حالت آج کیا ہو رہی ہوں گی یہ جو عشوینی اور انیش لڑکا ہے یا محمد حسین مصطفیٰ یا محمد عاقب زیہ جو ہے اور خانون الگ الگ کیسا ہو سکتا ہے ناکپور کی اندر کیوں ان کے اوپر کاروائی نہیں کی جا رہی ہے میں تو ناکپور کے پوری عوام سے پوری جنتہ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا آپ بھی آپ کے گھر والے بھی کسی دن ہے تو ایسے ہی حتیہ کا شکار ہو سکتے ہیں کوئی شراب پی کر آئے گا کوئی بڑے گھر کا لڑکا یا لڑکی نشے کی حالت کے اندر پوشے گاڑی مرشی ڈیز بی ایم ڈیبلو چلاتے ہوئے آئے گا آپ کو سڑکیوں پر کچلتا ہوا چلے جائے گا یہ نہ سوچئے گا کہ مرنے والا کوئی اور ہے گھر کے اگر وہ کوئی اور ہے تو کل آپ کی بھی باری آ سکتی ہے کل میری بھی باری آ سکتی ہے اس سسٹم کو اپروف کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے میں ناکپور کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پریشر بنائیے گا ایک مومنٹ تیار کریے گا زبردستی کروائیے گا پولیس کو کہ اس مہلا کو اس لڑکی کو اس کے گھر والوں کے اوپر سخت سے سخت خانونی کاروائی ہونی چاہیے تین سو دو کا حتیہ کا کیس ریجسٹر ہونا چاہیے اور اگر ناکپور کی پولیس یہ نہیں کرتی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں خود آکر ناکپور میں بیٹھوں گا اور یہ آنکپور کی پولیس یہ نہیں کرتی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں خود آکر ناکپور میں بیٹھوں گا اور یہ آنکپور کو میں آگر لے کے جاؤں پولیس میں الگ الگ گھٹ تیار ہو گئے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ دلی میں ایک بلاتکار کی گھٹنا ہوتی ہے تو دیش بھر کی جتنی بھی گاریاں ہیں اس میں سے بلیک فلم سے نکال دی جاتی ہے تو نیل جرک ریاکشن جو ہوتا ہے کہ آپ پورے پلپس کو بند کر دالو پورے کلپس کو بند کر دالو اس طریقے کا آپ صرف آپ کی چوری چھپانے کے لیے دیکھے گا ہم کتنی اچھی کاروائی کر رہے ہیں یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ امانداری سے پورے آفسرز پورے گورنمنٹ آفسرز اگر کام کریں تو یقینہ اس طرح کی گھٹنا ہوگی نہیں اور بے خصوص لوگوں کی جان جائے گی نہیں جو پونہ میں ہوا جو ناکپور میں ہوا وہ اورنگاباد میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی کہیں جگہ کے اوپر دو نمبر کے دھندے چل رہے ہیں رات میں کیا کا ہو رہا ہے یہ سب ہی کو معلوم ہے کسی نہ کسی کے اوپر تو ایکاؤنٹیبلیٹی فکس کرنے کی ضرورت ہے اور ہاں مہارا شاہ کے گرم مندری مکھے مندری صاحب مگر مت کے آنسو اور بہائیے مت اور یہ مت آشفہ سن دیجئے گا کہ ہم کاروائی کریں گے ہم سخت سے سخت رویہ اختیار کریں گے کہ اس میں آپ ایکاؤنٹیبلیٹی سب سے پہلے فکس کرنا ہے تو اس ایکسائز آفیسر کی بدلی نہیں ان کو بلکل لات مار کر باہر نکالیے گا وہ پولیس ٹیشن جو اس کے لیے دوشی ہے انہیں حتیٰہ امیجیٹ ہے تو برخواست کریے گا اور جو جو لوگ اس کے اندر انگولو ہے پہلے ان کے اوپر کاروائی کریں مرنے والا تو مر کر چلا گیا یہاں ہے اب کم از کم ان کی آتما کو شانتی ملے ہم سب مل کر اس سسٹم کو کیسا امپروو کر سکتے ہیں اس کے لیے کوشش کریں